اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ستانہ یہ سورج یہ سات مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی سات مرتبہ تلاوت کر کے تصور میں اس دشمن کے اوپر پھونک دینا ہے اور دعا کرنے کہ یا اللہ اس کو اپنے غلطیاں ریالائز ہو جائیں کہ واقعی میں نے یہ بہت بڑی غلطیاں کی ہیں اور ستانہ بند کر دے اور آ کے ہم سے معافی مانگے اور یہ نوے دن کی نیت سے حمل شروع کر دے زبردست اس میں تاثیر ہے کہ دشمن ایک نیک وقت آ کے وہ آپ سے معافی مانگے گا بہت بڑی بات ہے یہ بہت ضرورت والی چیز ہے اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بچوں کو بخار چڑ گیا ہے گرمی کا بخار یا عورت ہے مرد ہے اس کے بدن میں درد رہتا ہر وقت پٹھوں میں درد ہڑیوں میں درد رہتا ہے اس میں اس کی بڑی تاثیر ہے گیارہ مرد پہ روزانہ یہ تلاوت کریں تلاوت کر کے بدن پہ دم کریں اور پانی بھی دم کر کے پانی پی لیں اور پانی کے چھینٹے ماریں درد کی جگہوں پہ پانی مل لیں یہ تین دن پبندی سے کریں تین د درد ختم ہو جاتا ہے اور بخار جیسے بھی گرمی کا بچے بڑے کو ہو وہ تین دن میں بخار فکس ہو جائے یہ اس پر بڑی تاثیر تین دن میں نہ ہو تو اکیز دن پورے کر لیں لیکن اول تو تین دن میں ہی بدن کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے ایسی مجرب چیز ہے یہ کی فائدہ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بچہ جس کو نظر لگ جاتی ہے یا نظر لگ گئی ہے دونوں صورتوں میں کہ آپ چاہتے نظر لگے نہ یا یہ کہ لگ گئی اب ہڑ جائے اس کے لیے تین مرتبہ تین مرت تو روزانہ تلاوت کر کے اس بچے پہ دم کر دیا کریں جس کو نظر لگ گئی ہے اس پہ دم کر دیا تو وہ نظر ہٹ جائے گی اور اگر جو ہے نظر نہیں لگی آپ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں پہ روزانہ تین مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کریں کسی بچے بڑے کو نظر نہیں لگے گی یہ بھی یونگ جو فیملی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ضرورت ہے بڑوں کو نظر لگ جاتی سمٹائیم تو دم کرنا چاہیے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو بچہ ی بڑا جس کو گھر سے بھاگنی کی عادت ہے بعض شور بھی ہوتے ہیں گھر سے غیب ہو جاتے ہیں دو چار مینے غیب رہتے ہیں دو چار مینے بعد آ جاتے ہیں مجھے کتنی شکایتیں آتی ہیں وہ کہتا ہے بس میں ذرا تھوڑا سا فری ہونے کیا تھا محول چینج کرنے کیا محول چینج کرنے کیا آپ کو ضرورت ہے جو گھر میں بیٹھے ان کو ضرورت نہیں ہے یہ کیا طریقہ ہے تو یہ بھاگنی کی عادت ہوتی ہے کسی بچے بڑے کو اور بس حقیقت بعض کے ملازم ہوتے ہیں وہ ملاز دونتے رہتے ہیں لوگ اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کے کھانے پینے پہ روزانہ ایک مرتبہ دم کر دیا کریں سرولہ دیا یا دم کر کے اس کو کھلا پلا دیا کریں تو کوئی ملازم ہو یا چھوٹا بڑا ہو گھر سے بھاگے گا نہیں یعنی وفادار رہے گا اور اپنے کام پہ جم کے رہے گا وہ جو بھاگنے کا جو اس کے دماغ میں ہے وہ تصور ختم ہو جائے گا وفاداری حاصل کرنے کا آسان بہترین طریقہ تو یہ اس کے جو ہے فضائل فوائد ہیں اور جہاں ت دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک وطالہ کا شکر گزار بندہ بنے گا اور اللہ تبارک وطالہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے اور یہ اللہ کا شکر گزار بنے گا یہاں تک کہ جو دعائیں اللہ سے کرے گا اللہ اس کی دعاوں کو بھی قبول کرے گا ایک یہ اشارہ ہے اور دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ناشکری کا انصر ہے اس کے دین میں کمی ہے اللہ کی نعمتوں میں ناشکری کسی نہ کسی درجے میں کر جاتا ہے تو اس میں تنبیہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار رہے کہ جیسے صورت میں ناشکری کا تذکرہ ایسے یہ بندہ جب دیکھتا ہے مطلب ہے اس کی بھی ناشکری کا کوئی انصر اس کے اندر ہے لہذا وہ اپنی ناشکری کو فکس کر لیں اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمارک و تعالی اس کو اپنے دشمنوں کے اوپر غالب رکھیں گے جیسے اس کے اندر بتایا کہ گھوڑے غالب ہو جاتے ہیں دشمن حملہ آور ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ بندہ جو یہ دیکھ لے اس کے اگر کوئی دشمن جو اس کو ستا رہے ہیں تنگ کر رہے ہیں تو اس میں بشارت ہے اس کے لیے کہ اس کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے اور اس کو ایک نئے کے وقت میں دشمنوں پر غالب حاصل ہو جائے گا یہ اس کے خوابنی تابعی ہے موسیقی موسیقی